بس ایک بات قرآن کی پلے باندھ لیجئے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُورَ النِّسَانَ جو ٹکرائے اللہ کے لیے جو لڑا اللہ کے لیے صرف فرق یہ ہے کہ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں آپ کے ساری کابشیں کوششیں کیوں ہیں اگر اللہ کے لیے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ دو متزاد نتائج میں سے بھی نتیجہ نکل آئے نا کیا ہوگا؟ اگر تم ٹکرائے گئے تو کیا ہوگا؟ یا مار دوگے یا مار دیے جاؤگے فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لڑا اللہ کے لیے ہو ٹکرائے اللہ کے لیے ہو کھڑا اللہ کے لیے ہوا ہو جد و جود اللہ کے لیے کر رہا ہو فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے وہ غالب آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فَصَوْفَنُوْتِهِ عَجْرًا عَذِيمًا ہم ان قریب دونوں صورتوں میں عجر عظیم عطا کر دیں لہٰذا میں نے اور آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے ہم نے اپنی بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے اگلی نسلوں کو کیا منتقل کرنا ہے اگر آج ہم فیصلہ کر لیں گے وہ اقبال نے کہا تھا دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت دل کی امیری شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم تو آج فیصلہ کر لیں کہ یہ روزی بچانی ہے کہ ایمان بچانا ہے یہ تو فیصلہ کر لیں